بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے جو کہانی پڑھی تھی آج اس کہانی کا اگلا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ شہرزاد نے شادی کر لی ہے بادشاہ سے اور شہرزاد نے اپنی بہن کو مہام بلوایا ہے دنیا ذات جس کا نام ہے کہ وہ اس کو کہانی سنائے اب شہرزاد کہانی سنانا شروع کرتی ہے یہ کہانی اس کی بہن بھی سن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بادشاہ بھی سن رہا ہے ٹھیک ہے تو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہانی ساتھ ساتھ اس کی تشریفی کرتا جاؤں گا شہرزاد نے کہانی شروع کی کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا جب گرمی تیز پڑھنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی خرجی میں ہاتھ ڈالا خرجی کیسے کہتے ہیں وہ جو شرٹ کے اندر جو بنیان پہنتے ہیں اور جس میں جیویں لگی ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں خرجی اس نے اپنی خرجی میں ہات ڈالا اور ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے اس چھوارے کی گھٹلی پھینک دی اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا لمبا تڑنگا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے دیو سوداگر سے کہنے لگا کہ اوٹ جس طرح تُو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں بھی تجھے قتل کروں گا سوداگر نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کہاں ختل کیا دیو نے جواب دیا کہ تُو نے چھوارہ کھایا اور اس کی گھٹلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا لگی اور وہ مر گیا سوداگر نے کہا کہ اگر میں نے اسے قتل کیا تو بے جانے بوجھے مجھے معاف کر دیو نے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے سوداگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں دیو نے کہا کہ بس اب زیادہ باتیں نہ بنا خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا سوداگر نے کہا کہ اے دیو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ ہے اور میرے پاس بہت سا مال بھی ہے میری بیوی ہے اور بچے اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب بے باپ کر کے کر سکوں اور ٹھیک ایک سال کے بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آوں گا پھر جو تیرا جی چاہے میرے ساتھ کرنا اس کی گواہی میں میں خدا کو پیش کرتا ہوں دیو نے اس پر یقین کیا اور اسے جانے دیا سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا اور تمام تعلقات منقطع کیے اور حق والوں کو ان کے حقوق ادا کیے اور بیوی بچوں کو سارا واقعہ سنایا اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا جب سال ختم ہوا تو پھر وہ جانے کے لیے واپس جانے کے لیے دیو کے پاس آمادہ ہو گیا وضو کیا اور کفن اپنے بغل میں دبایا اور اپنے اہل و آیال اور پڑوسیوں اور عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہہ کر نکل کھڑا ہوا اور چلتا ہوا اسی باغ میں پہنچ گیا یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا اور ہاتھ مل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ جو آدمی ہے سوداگر وہ پہنچ گیا اسی مقام پر جہاں پر اس نے دیو کے بچے کو جہاں اسے قتل ہو گیا تھا اور وہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گیا ہے انتظار میں کہ دیو آئے اور اپنے بچے کا بدلہ لے لے ابھی وہ وہاں بیٹھا واہی ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ تو اس جگہ اکیلہ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں تو جنات رہتے ہیں سوداگر نے اس سے سارا ماجرہ بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا ہرنی والے بڑھے کو سخت تاجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم اے میرے بھائی تیرا ماجرہ بھی عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ بھی ایک عجوبہ ہے اگر یہ قصہ سنیوں سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لئے عبرت کا باعث ہوگا یہ مطلب کہا جاتا ہے مشکل کام ہے یہ بہت انوکھی بات ہے پھر وہ بڑھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرہ گزرا میں تیرے پاس سے نہ ہٹوں گا پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اتنے میں ایک اور دوسرا بڑھا آیا جس کے ساتھ دو کتے تھے کالے اور شکاری اس نے ان دونوں کو سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو یہاں تو دیو جن رہتے ہیں انہوں نے سارا قصہ بیان کر دیا ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بڑھا بھی آ گیا اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک خچر تھا اس نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا ٹھیک ہے یعنی اب چار لوگ ہو گئے ایک سوداگر اور تین بڑھے پہلے بڑھے کے ساتھ کیا ہے ایک ہرنی ہے دوسرے بڑھے کے ساتھ کیا ہے دو شکاری کتے ہیں اور تیسرے بڑھے کے ساتھ کیا ہے ایک سبز رنگ کا خچر ہے اب یہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں غبار اٹھا یعنی دھول مٹی اٹھی اور سخت آندھی چلنے لگی غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے انگاریں نکل رہے تھے وہ ان کی طرف لپکا اور ان کے درمیان سے اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کروں جس طرح تُو نے میرے لخت جگر کو میرے بیٹے کو قتل کیا تھا سوداگر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بڑھے بھی روتے اور واویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے پہلا بڑھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسا دے کر کہنے لگا اے دیو میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا تہائی خون بخش دیجیو ایک تہائی کا مطلب تیسرا حصہ اس نے کہا کہ بہت خوب اے بڑھے تو قصہ بیان کر اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوگا تمہیں اس سوداگر کا تہائی خون بخش دوں گا ٹھیک ہے بھے اب اس قصے سے اب ایک دوسرا قصہ نکل گیا اب وہ جو ہرنی والا بڑھا ہے وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے کس کو دیو کو جن کو اور اس یقین کے ساتھ سنا رہا ہے کہ اگر اسے قصہ پسند آیا تو وہ اس کا ایک تہائی خون ماف کر دے گا بڑھے نے کہا اے دیو سن یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت تو پوست ہے اس کی کم سنی میں شادی ہوئی تھی تقریباً تیس سال تک میں اس کے ساتھ رہا لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی یعنی یہ بیوی ہے اس کی بڑھے گی ہرنی جو ہے اس کی بیوی ہے اور اس کی چاچا کی بیٹی بھی تھے پھر میں نے ایک اور لونڈی سے شادی کر لی لونڈی کہتے ہیں غلام کو اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو چودویں رات کے چاند کی طرح تھا جب وہ پندرہ سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دوروے کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سودہ گری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا یعنی اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے ایک تو اپنی پرانی بیوی جو چاچا کی بہن بھی ہے اس کی چچازاد بہن ہے اور ایک دوسری جو شادی اس نے کی ہے غلام لونڈی سے وہ اس نے چھوڑی ہے اور اس کا پندرہ سال کا بیٹا چھوڑ گیا یہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچھڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا جب ایک مدت کے بعد میں سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ تیری بیوی تو مر گئی اور تیرا لڑکا نامعلوم کہاں بھاگ گیا میں نہایت غمگین اور عابدیدہ رہنے لگا یہاں تک کے ایک سال گزر گیا اور بڑی عید آئی یعنی بقرائی میں نے اپنے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے وہ ایک موٹی تازی گائے لے کر آیا اور وہ گائے دراصل میری وہی بیوی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا جب میں قربانی کے لیے آمادہ ہوا اور چھوری ہاتھ ملی کہ اس کو زباہ کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی مجھے تاجب ہوا اور اس پر ترس آیا اور میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے اس پر میری یہ چچیری بہن چلہ اٹھے کہ نہیں نہیں اسی کو زباہ کر اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے میں دوبارہ اسے زباہ کرنے کے لئے اٹھا لیکن وہ پھر چلانے لگی میں نے چرواہے سے کہا کہ لے تو اس کو زباہ کر اور اس کی خال کھینج اس نے اس گائے کو زباہ کر دیا اس گائے کو زباہ کر دیا اور اس کی خال اتاری لیکن سوائے خال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی اسے زباہ کر کے میں نہایت پچھتایا میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی اس کا گوشت اور ہڈیوں وغیرہ اور اس سے کہا کہ اچھا ایک موٹا تازہ بچڑا لا وہ میرے لڑکے کو لے آیا جب بچڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی توڑا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے اور چلانے اور رونے لگا مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے اور اس کو چھوڑ دے یہ سنتے ہی یہ ہرنی جو میری چچیری بہن ہے میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچڑے کو زباہ کرنا ہوگا آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف امدہ جانور زباہ کیا جاتا ہے اور ہمارے بچڑوں میں سے میں نے کہا کہ دیکھ اس گائے میں سے کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر زباہ کیا ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور زباہ کر کے الٹا پشتانا پڑا اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچڑے کو زباہ نہ کروں گا اس نے کہا کہ خدا کی قسم آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو زباہ کرنا پڑے گا اور اگر تُو نے زباہ نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے اور نام تیری بیوی جب میں نے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھوڑی لے بچڑے دوسرے روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ چرواہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آخا میں آپ کو خوش خبری دینے آیا ہوں وہ چرواہ اس بچڑے کو اپنے گھر لے گیا تھا کیا اس کے بدلے آپ بھی مجھے کوئی خوش خبری دیں گے میں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا سنیے میری ایک بیٹی ہے اس نے بچپن ہی میں سے ایک بڑیا سے جو میرے یہاں آتی تھی جادو سیکھا ہوا تھا کل جب آپ نے مجھے بچڑا دیا تو میں اسے لے کر اپنے گھر اپنی بیٹی کے پاس گیا اس نے اسے دیکھ کر اپنا مو چھپا لیا پردے سے شرم سے اور پہلے رونے اور پھر ہنسنے لگی اور کہا کہ اببہ تو کیسا والد ہے کہ میرے پاس پرائے مردوں کو لاتا ہے میں نے کہا کہ پرائے مرد کون ہے اس کی وجہ ہے کہ پہلے تو رونے اور پھر ہنسنے لگی اس نے کہا کہ یہ بچڑا جو تیرے ساتھ ہے وہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے جو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا گیا ہے اور خود اس کی سوتیلی ماں نے اس پر اور اس کی ماں پر جادو کیا یہ ہے سبب میرے ہنسنے کا اور رونے کا سبب اس کی ماں ہے جسے خود اس کے باپ نے زبا کر دیا یہ سن کر مجھے بے حد تاجب ہوا اور ابھی صبح نہ ہوئی تھی پو نہ پھٹی تھی پو پھٹ نہ صبح ہونے کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا اور سارا ماجرہ سنایا اے دیو میں چرواہے سے یہ باتیں سن کر اس کے ساتھ باہر نکلا مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں مست تھا جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسا دیا پھر بچڑا میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور زمین پر لوٹنے لگا میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تُو نے بھی جادو کروں ورنہ اس کے مکرسے میں محفوظ نہیں رہ سکتی اے دیو جب میں نے چرواہی کی بیٹی سے یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کہ علاوہ اس کے جو تُو مانگتی ہے تمام جانور اور مال جو تیرے باپ کی سپردگی میں سب تیرے ہیں اور میری چچیری بہن کا خون بھی تیرے لئے معاف ہے یہ سن کر وہ ایک کٹورہ لائی اس میں پانی بھرا اور اس پر کچھ پڑ کر پھونکا اور پانی کو بچڑے کے اوپر چھڑکا اور کہا کہ اگر تُو واقعی بچڑا ہے اور خدا نے تجھے بچڑا ہی پیدا کیا ہے تو اسی شکل میں رہ اور صورت تبدیل نہ کر اور اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصل شکل میں آجا اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بچڑا اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا میں اس سے لپڑ گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہے کہ جو کچھ بیان کر دی میں نے کہا کہ بیٹا تیرے نجات دینے والے کو خدا نے اپنے پاس بھیجا ہے اے دیو اس کے بعد میں نے اس کی شادی چرواہی کی بیٹی سے کر دی پھر اس نے میری چچیری بہن کو جادو کے زور سے ہرنی بنا دیا یہ جو ہرنی اس کے پاس ہے نا دراصل اس کی چچیری بہن ہے یا اس کی بیوی ہے اس کے بعد چرواہی کی لڑکی رات دن ہمارے ساتھ رہنے لگی یہاں تک اللہ میان نے اسے اپنے پاس بلا لیا جب وہ فوت ہو گئی تو میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہی شخص کا وطن ہے جس اس سفر میں نے اپنی چچیری بہن ہرنی کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ شہر با شہر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں یہاں تک قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے اس سوداغر کو دیکھا کہ یہاں بیٹا بیٹھا رو رہا ہے بس یہ ہے میرا قصہ دیو نے کہا یہ قصہ عجیب و غریب ہے جاؤ میں تمہارے اس قصے کی وجہ سے اس کا ایک تہائی خون ماف کرتا ہوں چھیک ہے تو یہ ایک بڑھے کا قصہ ہو گیا ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے بڑھے کا قصہ بیان کریں گے اکی اللہ حافظ